اسلام علیکم ناظرین میرا نام سشان رزا ہے اور آپ سشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں اور پارک بارہ چاکرہ ایک بار پھر ہونے والا ہے کرکٹ کا جو فیور ہے وہ اس وقت عروش پر ہے اور شائع کی نے کرکٹ میں بڑا جوش و خروش جو ہے وہ پایا جا رہا ہے کیا جوش و خروش پایا جا رہا ہے اپنی پاکستانی کرکٹ کی ٹیم کو کیا مشورہ دے رہے ہیں چلیں تو ان سے پوچھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میرا نام سشان رزا اور آپ سشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین بات آگئی ہے اب دوبارہ پاک بارہ چاکرے کی تو پہلے جس طرح گزشتہ میچ میں جو ہے وہ شاندار ہمارے جو پاکستانی بولر سے انہوں نے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ دکھایا اس بار پر انشاءاللہ میچ میں نہ صرف بولنگ بلکہ بیٹنگ بھی شاندار ہوگی اور اس بار بھی جو ہے وہ پاکستان کی جیت جو ہے وہ ممکن ہے کیونکہ ہمارے جو بولر ہیں ان کی کارکردگی شاندار ہوتی ہے ہم آج موجود ہیں ایک گراؤنڈ میں جہاں پر یہ کھلاڑی میرے ساتھ موجود ہیں اور ان میں خاصا جوش و خروش پاہر جا رہا ہے شائکین نے جو کرکٹ ہیں ہائی والٹیج مقابلے کے لیے یہ تیار ہیں دیکھنے کے لیے اور ان میں جو پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے حق میں ہمارے ساتھ جو نوجوان موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا کس طرح آپ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا مشورہ دے رہے ہیں سب سے پہلے تو دعا گوں پاکستان ٹیم جیتے ہیں اس کے بعد دیکھیں بارش کی کنڈیشن بھی جیو ہے اسے لنکہ میں کافی مری ہے ہر روز بارش ہو رہی ہے اللہ کرے پہلی بات یہ ہے کہ میچ بھی ہو اگر میچ ہوتا ہے تو اس کے بعد دسیت ہے پاکستانی سمنرز کے لیے پریویس میچ میں دیکھیں انہوں نے اچھا پر فارم نہیں کیا شداب کھانی بھی گھر لے رہے ہیں سلمان آگا نہیں لے رہے اس کے بعد اپنا محمد نواز بھی گھر نہیں لے رہے جو ہیں وہ اچھا پر فارم کر رہے ہیں ہمارے پیسر ہیں تو ایک بار جو دعائیں ہیں وہ ہمارے جو ہیں شہین تو بہت اچھا کر رہے ہیں شہین بھی اچھا کر رہے ہیں وہ پیسر کی بات ہو رہی ہے شہین ہے آریس ہے نسیم ہے اچھا کھلا رہے ہیں پہلے دس آور تو اس سے ٹیم کو جو ہے نا وہ ایک اچھا سٹارٹ ملتا ہے تو اگر درمیان میں جا کے پھر دیکھیں سکور انڈیا نے کیا آگے جا کے تو دو سو ساٹھ کے اوپر سے وہ گزرے ہیں تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جو سپنر ہے نا وہ درمیان میڈل میں آکے نا وہ ٹیم کو روکیں جو سکور ہے وہ روکیں تو نصیت ہے سپنر اچھا پاپ وام کریں سخت گرمی ہے سخت گرمی کے موسم میں جوش ہے ہائی وولٹیج جو ہے نا وہ مقابلے کا جو فیور ہے وہ ہائی ہے کرکٹ کا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں سخت گرمی میں یہاں پہ جو ہمارے نوجوان کھلا رہی ہیں وہ گراؤنڈ میں پہنچیں اپنی پاکستانی کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ کہتے ہیں جی کہ ہم کرکٹ کھیل کھیل کے اپنی پاکستانی کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ میچ کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ فرمان علی موجود ہیں پی سی بی سے ریٹائرڈ ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا مشورہ دیتے ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں آج جو میچ ہونے جا رہا ہے یہ بحیثیت پاکستانی ہماری تو تمام نیک خواہشات اپنی ٹیم کے ساتھ ہیں اور ہمارا جو کی پوائنٹ ہے شہین شاہ فریدی حارس رعوف یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو اوپر سے بھارتی بیٹنگ لائن کو تیس نیس کر سکتے ہیں ہماری پوری دعائیں پوری نیک خواہشات اپنی ٹیم کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم بھارت کو ہرائیں گے اور پہلے کی طرح بھارت کو بیک فٹ پر ہی رکھیں گے انشاءاللہ میچ پاکستانی کرکٹ ٹیم جیتے گی بھارت کو ہم ہرائیں گے یہ ہائے ہمارا عظم اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے جو میاناز بولرز ہیں وہ اپنے شاندار جو بالنگ ہے اس کا مظاہرہ دکھانے والے ہیں دس سپتمبر کو ہونے والا جو یہ میچ ہے یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم ہی جیتے گی اور ہم چاہتے تھے کہ میچ سے قبل ہم کچھ ریکارڈنگز کریں ہم بیدان میں جائیں اور یہاں پہ آپ کو نوجوان جو کھلاڑی میرے بیکگراؤنڈ پر نظر آ رہے ہیں وہ بڑے پر جوش ہیں اور شائکی نے کرکٹ میں خاصا جوش و خروش پایا جا رہا ہے اپنے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ پہ پہنچے میں سخت گرمی ہے دوب ہے کرکٹ کھیلی جا رہی ہے اسی جوش میں کہ آج جو ہونے والا جو میچ ہے اس میں پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ شاندار دھواندار قسم کی بالنگ اور شاندار قسم کی بیٹنگ کا مظاہرات دکھانے والی ہے چوہ روشن میں پایا جا رہا ہے ان سے پوچھتے ہیں اچھا کس طرح اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں آج کے ہونے والے میچ میں آج کے میچ کے لیے پاکستان ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو فیورٹ پلیئر ہے وہ میرا بابر آزم ہے وہ انشاءاللہ اچھا کھیلے گا اور پاکستان بھی انشاءاللہ جیتے گا انشاءاللہ جیت پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ہی ہوگی اور نیک جو ہے وہ تمناوں کا نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں یہاں پہ جو میں پہنچا تو نوجوان جو کھلاری ہیں یہاں پہ جو گراؤنڈز میں اس وقت رکھ کر رہے ہیں اور سخت گرمی میں کرکٹ کھیل کر اپنی پاکستانی کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور دعائیں کی جا رہی ہیں انشاءاللہ جیت جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ہی ہوگی پاکستان زندہ بار